نمشکر مطروں ہم آج سیریز چلیے اپیسود نمبر پندرے کی جس میں ہم بات کریں بھرگو سانیتا کی بھرگو سانیتا کی انترکتہ آج ہم بات کرنا رہے ہیں مکر لگن کی نوم بھاو میں چندما استثت اس کی کیا فلا دریش ہوں گی پھر نوم بھاو میں دس نمبر کم ہوتا ہوتا ہے مکر لگن مکر لگن میں چندما سبتم بھاو کا سامی ہوتا ہے سپتم بھاو کا سوامی اوپر جب اپنے اسٹھان سے ترتی اسٹھان کنلی کے نوم اسٹھت ہو جاتا ہے تو یہ ہے سکاراتنا فل اور نکاراتنا فل it means کہ مشت فل پردان کرنے والا گرہ بن جاتا ہے دیکھیں جا ہم نے بات کری تھی لگو پارشلی کی تو آپ کو بتایا تھا کہ اشتھم بھاو مرتی اسٹھان ہوتا ہے اور اشتھم کا اشتھم ترتی اسٹھان بھی مرتی اسٹھان ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہی بیہ اسٹھان مطلب دیتی بھاو اور سکتم بھاو دونوں ہی مارک بھاو ہوتے ہیں مارک بھاو کا سوامی جب نوم بھاو بھاگی بھاو میں بیٹھتا ہے تو یہ ہے بھاگی بھاو کی ہانی کرنے والا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے دیکھیں ہم نے آپ سے بار بار ایک نیم کی چرچہ کر رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی اشب بھاو کا سوامی جب شب بھاو میں بیٹھتا ہے تو اپنے اشبتوں کو یہ سمبند شب بھاو میں دیتا ہے اور سیم شب ہو جاتا ہے تو یہاں پر چندرما نوم بھاو کو تو دوشت کر دے گا لیکن سیم شب ہو جائے گا یہاں پر چندرما شب ہو گیا ایک اور نیگیٹیوٹی یہاں پر ہے چندرما کو یہاں پر کیندر آدھیپتی دوش لگ رہا ہے کوئی بھی سومگر ہے جب کیندر بھاو کا سوامی ہو جاتا ہے تو اس کو کیندر آدھیپتی دوش لگتا ہے وہ اپنے سومتا کو چھوڑ دیتا ہے اپنے ارشبتو کو چھوڑ گیتا ہے شبتو کو جب چھوڑتا ہے تو وہ ارشب ہو جاتا ہے تو یہاں پر کندرہ دی پتے دوش بھی لگ رہا ہے تو اس کا پھر اگین جو نیگیٹیو ایفیکٹس جائے گا وہ ہے نوہ بھاو کو جائے گا لیکن چندرمہ یہاں پر شب ہو گیا نوہ بھاو سے سمندے جتنی بھی پوزیٹیوٹی ہیں وہ چندرمہ ایبزور کر لے گا تو چندرمہ کے مادیہم سے بھاگی بھاو کے پل ایسے دیفتی کو ملیں گے دوسری استحتی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر کندر بھاو کا سامیت سرکون بھاو میں استحت ہے ہم نے لگو پارشدی میں ہی آپ سے بات کر رہی تھی کہ جب بھی کوئی کندر بھاو کا سامیت سرکون بھاو میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ ایک راج یوک کا نرمان کرنے والا بن جاتا ہے تو یہاں پر چندرمہ راج یوک کے پل بھی پردان کرنے والا دیفتی کو ہوگا تو اٹمینز کی چندرمہ بہت زیادہ شب ہو گیا بہت زیادہ بھاو جاتا ہے بہت زیادہ بھاو جیوان میں پوزیٹیوٹی کرنے والا ہو گیا لیکن نوام بھاو پہنگ روپ سے دوشت ہو گیا دیکھیں نوام بھاو کا کیا رول ہے پہلی بات تو یہ آدھیاتن کا کارک بھاو ہوتا ہے جا پاٹ کا کارک بھاو ہوتا ہے تو بھاو جیوان کو ناستک بنا دیتا ہے ایک بات دوسری بات کیا ہو ہے یہاں سے بھیتی سنگھرش مائی جیوان کی شروع کرنے والا ہوتا ہے جب نوام بھاو دوشت ہو جاتا ہے تو بھیتی کے جیوان میں سنگھرش کرنے پڑتے ہیں بھیتی کا جیوان ایزی گوئنگ نہیں ہوتا ہے بھیتی کو جیوان جیوان میں پریشانی اتپان میں ہوتی ہے پریشنم بہت کرنا پڑتا ہے پریشنم کے بعد بھیتی کو رزلٹ ملتے ہیں لیکن ہاں رزلٹ پرابت ہو جائیں گے لیکن محنت کرنے ہی پڑے گی جیوان میں امروز آتے ہیں یہاں پر نائٹ ہاؤس پروفیشنل ایڈوکیشن کا بھی ہوتا ہے تو پروفیشنل ایڈوکیشن بھی ایسے بیکٹیوں کی ایفیکٹیو ہوتی ہے پیلس کے بعد کی پڑھائی بیکٹی کی آپچاری پڑھائی ہی رہے جاتی ہے بہت زیادہ ہائی کلاس کی پڑھائی نہیں رہتی بہتر پڑھائی کے لیے نمم بھاو پر شب ہونا بہت آبشت ہوتا ہے تو یہاں پر بیکٹی کی پڑھائی بھی کہیں نہ کہیں ایفیکٹیو ہو جاتی ہے چندرمہ یہاں پر شب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بارے سال کی عوضتہ چوبیس سال کی عوضتہ چھتیس سال کی عوضتہ اور اٹھالیس سال کی عوضتہ میں بیکٹی کو بہت زیادہ سکاراتم فل پرابت ہوں گے بھاگیودہ والی ورش یہ بیکٹی کے ہو جاتے ہیں وشیش روک سے چوبیس سال بیکٹی کے جیون میں گروت کرنے والا ہوتا ہے بیکٹی کو بڑی سکلتہ دلا دینے والا ہوتا ہے اسی پرکار سے چندرمہ کی مہادشاہ اور انتردشاہ بھی بیکٹی کو اوچائیوں پر پہنچانے والی بن جاتی ہے یہاں سے چندرمہ کی سیدھی دشتی ترتیب استحان پر بھی ہے چندرمہ یہاں پر شب ہو گیا ترتیب استحان پر دشتی جالا ہے تو یہاں پر ترتیب استحان ہوتا ہے محنت پریشنم اور پراکرام پر یہاں پر محنت پریشنوں اور پراکرام کے بیٹی کو بہتر ریزلٹ ملیں گے ہم نے یہاں سے بتایا ہے کہ نائند ہاؤس کو دوشت ہو گیا ہے تو بیٹی کو محنت کرنی پڑے گی لیکن یہاں پر چندما یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب وہ محنت کرے گا تو آؤٹور بہت اچھے ملیں گے بیٹی محنت کرے گا 100 روپائی کی پرابت ہوں گے 500 روپائی لیکن یہاں پر محنت کا ساتھ تو جرور ہوگا سنگھرش کا ساتھ تو جرور ہوگا پراکرام کا ساتھ تو جرور ہوگا کیونکہ یہ کنٹینٹس ہوتے ہیں چھتی بھاو کے سنگھرما ہوتا ہے چھتت بھاو کا کارک اپنے کارک بھاو سے یہ چھٹے اسطحان پر جوہستیت ہو جاتا ہے اور کنڈلی کی نوہم بھاو میں یہ استیت ہو جاتا ہے تو یہ سانسارک بھو کی اپلا بیتا بیٹی کو پرابت کرا دیتا ہے لیکن اگین وہی بھی بیٹی کو سنگھرش کرنا پڑتا ہے محنت بہت کرنی پڑتی ہے لیکن چوبیس سال کی عمر سے کم مشیش روپ سے بارے سال کی عمر سے کم بارے سال کی عمر سے کم کا سمجھ تو وقتی کا مکنسی میں ہی بیٹھتا ہے اس کے پریوار کا استر ہوتا ہے وہ بہت داؤن ہوتا ہے بارے پلس کی عجبہ اوستہ ہوتی ہے وقتی کہ تب وہ گروہ کرنے شروع کرتا ہے اپنے روپ سے چوبیس سال میں تو وہ اپنی بھی گروہ کر لیتا ہے پاریویادی گروہ بارے سال کے بعد اور یکتی گروہ چوبیس سال کے بعد وقتی کی ہو جاتی ہے اور ایسے میں جیدی اسی سمائے میں وقتی کو چندرمہ کی مہادشاہ بھی مل جائے تو یہ جو ورش ہوتے ہیں دش ورش وقتی کو اونچائیوں پر پہنچانے والے ہوتے ہیں چلی ہم اس کو اپائی کی بات کر لیتے ہیں کیا اپائی ہو سکتے ہیں دیکھیں چندرمہ اپنے شترو کی راشی میں یہاں پر استحت ہے یہاں پر کنیا راشی ہے کنیا راشی کا سانمی ہوتا ہے بودھ اور بودھ چندرمہ کو شترو بھاو سے دیکھتا ہے یہاں پر یا تو کسی برامن سے اس کے جاپ اور ہون سمائے سمائے پر کراتے رہے ہیں ہر تین مہینے ہر چھ مہینے کے انترال سے وقتی کو چندرمہ کے جاپ اور ہون کرا لینے چاہیے ہیں اتوہ اس کو 11 ہاؤس میں ہی مو کرا لے جائے محلہ اپنے دائینہ ہاتھ کی کلائی میں پروش اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں چاندی تک کڑا دھارن کر لیں جیسے یہ 11 ہاؤس میں گھو کر جائے گا اور 9 بھاو سے اس کے پروش اپنے بھاو سے سمائے ہو جائیں گے دونوں سے کوئی سا بھی اپائے کر لیں دونوں ہی بہتر ریزرل پردان کرنے والے ہوں گے ٹھیک ہے تو آج ہمیں بات کریں مکر لگن کے 9 بھاو میں چندرمہ ایست ہے تو اس کی کیا خلادش ہوں گے نیچ ویڈیو ہم بات کریں گے مکر لگن کے دشم بھاو میں چندرمہ ایست ہے تو تو اس کی کیا خلادش ہوں گے تب تک اللہ ہم آگیا دیجئے نمشکال